سندھ بھر کی طرح میر پرخاص میں بھی آج سے نمی اور دسویں جماعت کے سلانہ امتحان سال دوہزار اکیس شروع ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے محمد خورم قادری کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں جی بلکل سندھ بھر کی طرح میر پرخاص میں بھی آج سے نمی اور دسویں جماعت کے سلانہ امتحانات سال دوہزار اکیس شروع ہو چکے ہیں اس حوالے سے تعلیمی بورڈ میر پرخاص کے ناظر میں امتحانات انجینر انور علیم خانزادہ اور پروفیسر سرعاصف خان نے بتایا کہ نمی اور دسویں جماعت کے چونتیس ہزار تین سو اننچاس امیدواروں کے لیے کل سو امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں جس میں ایک ہزار تین سو تہتر اسٹاپ مقرر کیا گیا ہے جو امتحانی عمل کی نگرانی کرے گا انہوں نے مزید بتایا کہ امتحانی سلپس اور دیگر ضروری سامان تمام سنٹر پر پہنچا دیا گیا ہے اور حکومتی اکامات کے تحت اس ساتھ دسویں جماعت کے دو اور نوی جماعت کے لیے چار پرچے لیے جائیں گے دسویں جماعت کے پرچے آج سے اور نوی جماعت کے پرچے ساتھ جولائی سے شروع ہوں گے پروفیسر سر عاصف خان کا مزید کہنا تھا کہ ایسو پیس پر بھی سکتی سے عمل درامت کروایا جا رہا ہے پولیس الکار بھی تانیات کیے گئے ہیں جو کہ آنے جانے والے افراد کو مکمل چیک کرنے کے بعد داکل ہونے دے رہے ہیں اور پرچے دینے والے طلبہ اور استازہ کو بجلی کی غیر اعلانی لورڈ شٹنگ کی وجہ سے چھدید گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آنے والے طلبہ اور سینٹر کا عملہ گرمی کی وجہ سے پریشان دکھائی دے رہا ہے اور کہا کہ ہم وابڈہ کے عالی افسران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کی غیر اعلانی لورڈ شٹنگ بن کی جائے کیمرامین حسنین رضا کے ساتھ محمد قرنم قادری میر پرخاص تھری میر والا ہورڈ سے کراچی جانے والی گریل لائن ٹرین نے ڈیپار جا کے قریب بارہ سالہ بچے سمیت پندرہ بکریوں کو کچل ڈالا تفصیلات کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب بکریاں ریلوے پر آ گئی اور ٹرین کی آواز سننے کے بعد بچے نے بکریاں ریلوے ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کی تو تیز رفتار ٹرین نے زور دار ٹکر مار کر بچے کو پندرہ بکریوں سمیت کچل دیا بچے کی شناخت عبد الماجد کے نام سے ہوئی ناش کو ضروری کاروائی کے لیے مقامی ہسپتال پل جایا گیا جہاں ناش کو غرصہ کے حوالے کیا گیا ناش گھر پہنچنے پر کونگام مچ گیا نوشہرہ زمین کے ایتنازہ پر مری برادری کے مسئلہ افراد نے کوٹ پیشی سے واپس آنے والے میری برادری کے ڈرائیور سمیت چار افراد کو قتل کر دیا رجحان پنجاب حکومت کا پروگرام ہفتہ تجاوزات ڈیپٹی کمیشنر راجن پور احمر نائک کی ہدایت اور اسیسٹڈ کمیشنر ایڈمنیسٹریٹ ارشد بٹو کی عادت میں چیف افیسر رائے زفر اقبال کا ناجائز تجاوزات کے خلاف دوسرے روز گرینڈ اپریشن جاری سڑکوں اور بزاروں سے پھٹے آٹا دیے گئے اور تجاوزات بڑھانے والے افراد کے پھٹے ضبط کر لئے گئے اور جرمانہ کیے اس موقع پر چیف افیسر رائے زفر اقبال کا کہنا ہے پنجاب حکومت کے پروگرام ہفتہ تجاوزات کے تحت ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ اپریشن جاری رہیں گے جرمانہ کے باوجود ناجائز تجاوزات بڑھانے والے دکانداروں اور پھٹہ داروں میں اپنی روایتی روشن نہ چھوڑی تو قانونی کارویہ کی جائے گی اور مقدمات درج کیا جائیں گے چنیوڑ ڈسٹرک پریس کلب میں ایم این نے کیسر احمد شیخ کی مجودہ بجٹ کی منظوری کے بعد بجٹ پر پریس کانفرنس کیسر احمد شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجودہ بجٹ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے مجودہ بجٹ سے مہنگائی بے روزگار میں اضافہ ہو رہا ہے اس حکومت میں بجلی کی قیمتوں میں ہر روز اضافے سے عوام ذہنی مریض بن رہی ہے مجودہ بے روز ایم 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 ایم